وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فی ہی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وَوْفِيَتْ اور پُرَا پُرَا دے دیا جائے گا قُلُّ ہر ایک نفس جان کو ما جو قصبت اس نے جو کمائے کی ہوگی وَهُمْ لَا وَهُمْ اور وہ لا نہیں یُزْلَمُونْ ظلم کیے جائیں گے یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جو نہ نکمائے ہوگا اس کا پورا بدلہ مل جائے گا کیونکہ اس سے پیشلی آیت کو تھوڑا ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ کونٹیسٹ میں ہمیں سمیمی آئے کہ مضبون کیا جائے اللہ تھا بات ہو رہی تھی یہود کی اہلِ کتاب کی جن کو بلائے جاتا تھا تو نہیں آتے تھے ایک فریق ان میں سے مو پھیڑ جاتا تھا کچھ مان لیتے تھے اور زیادہ تر نہیں مانتے تھے جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا وہ لوگوں کو اس کی طرح بلاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں آیت نمبر جو چوبیسی ہم نے پڑھی تھی یہ وجہ اس وجہ سے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کنتی کے چاند دن اور جو انہوں نے اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں شامل کر رہی تھی انہی چیزوں کے وجہ سے وہ دوخے میں پڑھے ہوئے تھے اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تو سبحانہ وتعالی یہی فرما رہے ہیں پس کیا ہوگا اس دن جب ہم ان کو جمع کریں گے پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اچھی یا بری تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں میری سائیت پر نزید بات کرتے ہیں فقیفہ قیفہ جو ہے کیسے قیفہ ہم کہتے ہیں نا پھر کیسے یا کیا ہوگا پس فے جو ہے پس کے لیے آتا ہے یا پھر کے لیے آتا ہے پھر کیسے ازا جب جمع نہ ہم ہم جمع کریں گے ان کو جمع نہ جو ہے جمع سے ہے ہم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر ہے ان کی یعنی جو سامنے جو موجود ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آتا ہے ان کو جب ہم جمع کریں گے لی یومن ایک دن یوم کا لفظ اردو میں بولہ رہتا ہے لا نہیں اردو میں بولہ رہتا ہے کہ نہیں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رائبہ رائب جو ہے یہ ہم نے شروع میں پڑھ رہا تھا علی فلا مین زالی کل کتاب اولوہ رائی بافی کوئی شک نہیں ہے تو رائب شکلی آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں رائبہ کو جو لفظ ہے رائبہ مادہ جو ہے را یا با ہے چھتیس کلمات قرآن میں آتے ہیں اگرا کلمہ ہے وفیت وفیت ہے پورا کرنا پورا دے دینا کسی کو ادا کر دینا بھارال وفا سے ہے یہ کلمہ وفا کہتا ہے وعدہ وفا کرنا وفا پورا کرتے ہیں تو اسی طرح بولیتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ کو ہم جو نارملی یوز کرتے ہیں بہت آسان کیے جائے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے اور صدیسی بات ہے جب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہم نہیں پڑیں گے تب تک ہماری زندگیوں نہیں بتلیں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم جو بات سن رہے ہیں وہ کتنی حقیقت ہے کتنی اپنی طرف سے کری ہوئی ہے بہرحال وفیت اس کا جو ڈھوٹ ورڈ ہے واؤ فا یا فے اور یا 66 کلمہ قرآن میں آتے ہیں اوفو مہینی ہے پورا کرنا وفا کرنا پورا دے دینا مکمل کرنا وفا بھی اسی سے ہے نفس اگرہ لفظ ہے نفس نفس ہم بولتے ہیں کہ بس انسان نفس کے والے یعنی نفس کیا ہے ہمارا ضمیر انسان خود یہ سب اس میں آئیتا ہے روح جان ضمیر بہرحال اس کا روٹ پر جو ہے نون فا یا نون فے اور سین ہے دو سٹھانوے کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں مہینی ہے روح جان ضمیر سب کچھ ما قصبت قصبت کا لفظ ہم پر جو ہے قصب جو ہے کمائی کے لیے آتا ہے قلمہ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے قصبت مادہ روٹ ورڈ کاف کتاولہ سین اور با ستاست کلمات قرآن کریم میں ہیں القصب کمائی یا وہ نفع جو انسان میند کر کے حاصل کرتا ہے جو اس کی کمائیت ہے اس کے لیے آتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے وہ ہے یوزلا مون وہ ظلم کیے جائیں گے سیدھا سیدھا اس میں ظلم کا لفظ آ رہا ہے زوا لامین تین سو پندرہ کلمات آتے ہیں اور ظلمات وہ اصل میں اندیرے کے لیے آتا ہے اور ظلم بھی اسی سے ہے جہالت شرک فسک و فجور سب اسی سے آتا ہے اصل ظلم کیا ہے انہا شرک اللہ ظلم و نظیم اس لیے ہے کہ جس کا حق جو ہے اس کو دیا جائے نہ اس پر کمی کیجئے نہ زیادتی کیجئے اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے رسول کا حق رسول کو دیا جائے اس لیے کہا کہ شرک ظلم ہے بہرحال اس آیت کو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں فاکیفہ پھر کیا ہوگا کیسا ہوگا وہ دن ازا جب جمانہم لی جوم اللہ ایک کا پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُسْلَ مُونَ تو وہ ظلم نہیں کی جائیں گے اگلی آیت آیت نمبر شبیس ہے سورہ عالی عمران کی بڑی خوبصورت آیتیں اللہ اکبر قُلِّ اللَّهُمَّا مَالِكُ الْمُلْكُ قُل کہیے اللہُمَّا کہ بے شک اللہ ہمارا مالِكَ الْمُلْكُ مَالِكَ ہے تمام چیزوں کا ہر چیز کا تُوتِ الْمُلْكَ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے ملک میں سے حصہ یا کسی کو بہتشاہ دیتا ہے زمین میں کچھ دیتا ہے مَنْ تَشَاو جس کو وہ چاہتا ہے مَنْ وہ تَشَا جس کو وہ چاہتا ہے انشاءاللہ پڑھتے ہیں ان کا مطلب ہے اگر شاہ چاہنا مَنْ تَشَا جس کو وہ چاہتا ہے تَشَا جو ہے یہ حرفے مزارے ہیں اللہ کی طرف شارع ہے جس کو اللہ چاہتا ہے مَنْ تَشَا جس کو اللہ تُو چاہتا ہے وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ تَنزی جو ہے تَنازے سے ہے نَزَا جو ہے یہ لفظ ہے میں صرف ساتھ ساتھ زن سمجھا رہا ہوں باقی روٹ ورٹ میں دیکھیں گے نَزَا کیا ہوتا ہے عالم جب انسان کی نَزَا کا عالم ہوتا ہے اس کی روح کچھی جا رہی ہوتی ہے تو لے لیتا ہے یہ کچھ لینا لے لینا وَتَنزِي الْمُلْكَ اور وہ چھین لیتا ہے لے لیتا ہے ملک اپنی بادشاہی جو بھی احتیار دیا ہوتا ہے مِمْ مَنْتَشَا جس سے چاہتا ہے وَتُوْ اِزُّ مَنْتَشَا وَتُوْ اِزُّوْ وہ عزت دیتا ہے مَنْتَشَا جس کو چاہتا ہے وَتُوْ ذِلُّوْ اور وہ ظلت دلیل کرتا ہے مَنْتَشَا جس کو چاہتا ہے بیدک الحیر ید ہاتھ کے لیے کا اس کا ہاتھ یعنی اللہ کے ہاتھ میں اس ٹوٹل حیر ہے الحیر ہم اردو میں بولتے ہیں ٹوٹل حیر اللہ کے ہاتھ میں ساری حیر اللہ کے ہاتھ میں انہ کا بے شک وہ کون اللہ تعالی اللہ اوپر کلی ہر شئی چیز قدیر قدیر قادر ہے تو اس کو ایک دفعہ ہم زمان تجبہ بھی پار لیتے ہیں آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ اے اللہ بادشاہی کے مالک سار چیز کے مالک تو جس سے چاہتا ہے اپنی بادشاہی میں سے جو خوشتار کردے دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے واپس بھی چھیل لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ضلیل کرتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر یقیناً پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ کلی شہین قدیر تھوڑا سا روڑوڑ کو دیکھ لیتے ہیں مالک کلملک توتل ملک و تنزی الملک ملک کا لفظ آرہا ہے مالک ملک روڑوڑ ایک ہی ہے میم لام کاف دو سچے کلمات آئے ہیں مالک الملک الملک معنی بادشاہ مالک بادشاہی سلطنت ملک سب کچھ آ جاتا ہے اس میں توتل توتی جو ہے الگتیان سے ہے علیفت آیا پانسو انچاس کلمات آئے ہیں و تنزی الملک تنزی الملک جو ہے تنزی الملک یعنی بادشاہی آپ نے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنزیو چھین لیتا ہے واپس لیتا ہے نزا نزاو نکالنا کھینچنا چھیننا واپس لینا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی نزا کیا ہوتا ہے نزا کا عالم جب انسان کی موت کے وقت آتا ہے تو روک کچھ رہی ہوتی ہے روح جاری ہوتی ہے جسم رہ رہا ہوتا ہے ایک کھچائی ہوتی ہے جو فرق سے کھینچ رہتے ہیں کہ لاؤ اپنی روح نکالو اپنی جان اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے عذاب سے بچائے اللہ کرے گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے مومن کی روح تو ایسے نکل دیا جیسے مشیز کا کھول دیا جائے گرا تو ایک دم پانی سارا نکل جاتا ہے اللہمہ جلنا منہم اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے بہرحال وَتُو ازُو وَتُو ازُو منتشا ازُو الْعِزَتُو سے ہے وَتُو ازُو جو ہے وَا جو ہے اور کے لئے اور عزت دیتا ہے تو ازُو آئین زے زے ایک سو نیس کلمات آئے ہیں الْعِزَتُو اس حالتو کہتا ہے جو انسان کو مغلوب اور دلیل ہونے سے محفوظ رکھے الْعِزَتُو کبھی تو باعثِ مدہ ہوتی ہے اور کبھی قرآن میں اس کو باعثِ مذہبت بھی آیا ہے بَلِلَّذِينَكَ فَرُو فِي ازَّتِمْ وَشِقَاق بلکہ جو کافر ہیں وہ تو غرور میں پڑھے ہوئے ہیں اور یہ اب غرور کے لئے از شکاق جو ہے محالفت میں پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ محالفت میں پڑھے ہوئے ہیں اصل بات وہ ہے جو عزت جو اللہ سے حاصل ہو اور جو عزت حاصل ہو اس کے میار کے مطابق پورا بھی اترا جائے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی طفیق دے اَزُلُّ زلیل اسی سے ہے زال لام لام چوبیس کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں اَزُلُّ زلّا یا اَزُلُّ زلل معنی زلت اور رسوائی اور زور اور کہر کے یعنی زہر کی وجہ سے جبجنا زلت اور رسوائی کے لئے آتا ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَزُلِبَتْ عَلَيْهُمُ زِلَّةُ وَالْمَسْكَنَا ان پر زلت چھاگے گئے ان پر جہود پر اور آج میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آج ہم آپ کو دیکھ لیں یہ الفاظ پورے کے پورے آج امت مسلمان پر آئے ہیں ان کو بھی فضیلت ملی تھی اَنِّي فَدَلْتُكُمَ الَلَّهُ عَلَمِينَ کہتا اللہ نے کہا اب اس آیت کو ایک دفعہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں قُلْ لِلَّهُمَّ آپ کہی کہ ہمارے رب مالک الملک جو مالک ہے تمام بادشاہی اس کے لئے پوری کائنات کا تُو تِو مُلْقَ مَنْتَشَا دیتا ہے تُو جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہی میں سے جو چاہے وَتَنزِيُ الْمُلْقَ مِنْتَشَا اور تُو چھین لیتا ہے جس سے جو چاہے اپنی بادشاہی میں سے وَتُو اِزُّ مَنْتَشَا اور تُو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہے وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا اور جس کو چاہتا ہے تُو زلیل کرے بِيَدِقَ الْخَائِر ساری حیر تو تیرے ہاتھ میں ہے سارا کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے بے شک اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اگلی آیت آیت نمبر ستائیس ہے آج کی ہماری اس کو دیکھ لیتے ہیں میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ ایک بلکہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں تُو لجل لائلا تُو لجل تُو دحل کرتا ہے اللائل رات فی 미 encounters دن میں تُو لجل نہار اور تُو دحل کرتا ہے دن فی للائل رات میں تُو رجل خیجہ من المیتی اور تُو نکال لتا ہے زندہ کو مردا میں سے تُو رجل میتا من الخیج اور تُو اللہ نکال لتا ہے مردا کو زندہ میں سے وَتَرْزُقُ مَنْتَشَاؤُ بِغَیْرِ حِسَابُ اور تُو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے ترجمہ جو ہے رما ترجمہ تُو ہی رات کو دن میں دحل کرتا ہے اور تُو ہی دن کو رات میں دحل کرتا ہے اور تُو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تُو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تُو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے روٹ وٹ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سے مادے دیکھ لیتے ہیں تُولِجُ اللَّهِ لَا فِي النَّهَار تُولِجُ اللَّفَض جو ہے یہ وَعُلَام جِيم اس کا مادہ ہے چودہ کلمات ہیں الولوجو کا مہنی ہے کسی تنگ جگہ میں دحل ہونے کے ہیں اللہ اکبر سورہ اللہ راف کی آیت سے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں آیت نمبر چالیس ہے حَتَّى يَا لِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّلْ خِيَات یہاں تک اللہ فرمائے کہ وہ جنت میں نہیں جہل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے یعنی ناممکین بات تو دحل کرنے کے لیے آتا ہے تو تُولِجُلْ اور تُولِجُلْ جو ہے وہ ہمیں ہاراجہ سے ہے وہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں نہار جو ہے نہار دن کے لیے آتا ہے اور لیل جو ہے رات کے لیے آتا ہے یہ بولے جاتے ہیں ہمیں کوششکانوں کے انہی لفظوں کا تجمع کیا جائے جن کو نہیں سمجھے اور ان لفظوں کو ہم پا معنی اور مادے کے ساتھ بہرہا بیان کر چکے ہیں الحمدللہ قرآن سان میں تو بارحل اس کو آپ آیت کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں روا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تُولِجُلْ وَعِلَ فِي النَّحَار کہ وہ دحل کرتا ہے رات کو دن میں وَتُولِجُلْ نَحَارَ فِي اللَّعِل اور دحل کرتا ہے دن کو رات میں وَتُخْرِجُلْ حَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور وہ نکال لاتا ہے زندہ کو مردہ میں سے وَتُخْرِجُلْ مَيِّتَ مِنَ الْخَيْشِ اور وہ نکال لاتا ہے اللہ اکبر مردہ کو زندہ میں سے وَتَرْزُقُوْ اور اے اللہ تو دیتا ہے آپ دیتے ہیں رزق منتشاہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں بغیر حساب حساب کے بغیر اللہ اکبر اگلی آیت ہم اپنی لے لیتے ہیں آیت نمبر جو ہے اٹھائیس ہے آل امران کی لَا يَتَّحِزِ الْمُؤْمِنُونَ الْخَافِرِينَ اَوْلِيَا آَ بِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَّحِزْ نَا لَيْنَا حَزْ كَرَيْنَا بَنَائِ الْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَ الْخَافِرِينَ کافروں کو اَوْلِيَا آ اپنا دوست دلی دوست یہاں لکھ لیں دوست تو بنایا جا سکتا ہے لیکن دلی دوست نہیں ہوگا دلی دوست مسلمانوں کو مسلمانوں کی باتیں ان سے کی جائے یا مسلمانوں سے بے وائے کی جائے ایسا نہیں ہوگا دُونَ سُوَا المُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُوں کے سِوَا وَمَنْ يَفَلْ ذَالِقَ وَمَنْ اور جو یفَل جو یہ فیل کرے گا یہ کام کرے گا ذَالِقَ یہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ پس نہیں ہے اللہ کے پاس پھر اس کے لئے کچھ نہیں ہے یہ صرف اس لئے کہ وہاں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس لئے تھوڑا بہت دوستی رکھے تاکہ وہ اس کو مقصان نہ پوچا سکے وَيُحَزِّرُكُمُ اللَّهِ اور اللہ وَيُحَزِّرُكُمُ وَيُحَزِّرُكُمُ اور وہ تمہیں دراتا ہے اللہ نفسہو اپنے آپ سے وَيُلَلَّهِ وَيُلَا اور کی طرف اللہ اللہ کی طرف المسیر تم ساتھ کو لوٹنا ہے ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا رواہ ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں مومنوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دلی دوست ہر کس نہ بناؤ نہ بنائے مومن مومن کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے مسلمانوں کو چھوڑ کر ایمانوں کو چھوڑ کر جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا پھر اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں یعنی اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے ہاں یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بزار ایسا ترجے عمل احتیار کرو مغیر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے لَا يَتْتَحِز کو دیکھ لیتے ہیں يَتْتَحِز جو ہے یہ احضہ سے ہے دو ستیہتر کلمات آئے ہیں اللہ حضو کہ میں نے کسی چیز کو حاصل کر لینا گریتھ کر لینا بنا لینا قرار دینا ہاتھا کر لینا تو نہ بناو یہاں پر آیا ہے اولیاء ولی سے ہے واؤلام یا دو ست پتیس کلمات قرآن میں آتے ہیں الوالی وطوالی متوالی ویسی سے ہے میں نے دو چیزوں کا اس طرح یک کے بعد دیکھ رہے آنا کہ ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہے پھر اس تارے کے طور پر قرب کے مہنی دیتا ہے ولی کے مہنی دیتا ہے دوستی اور نصرت کے مہنی دیتا ہے وَمَنْ يَفَال ذَلِقَ فَالَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئِينَ إِلَّا أَن تَتَّقُ مِنْهُمْ تُقَاه یہ کہ ان سے بچنے کے لیے تو وقا کیا ہے وقیش ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے اور تقوی کا کیا ہے خوف بھی ہے تقویٰ کیا ہے تقویٰ بارہا پڑھ چکے ہیں دوستو ٹھاؤن کلمات قرآن کریم میں ہیں وَقِئِ تُو شَئِعَ کس چیز کا مُذَرْ وَنُسْحَان پچانے والی چیزوں سے بچانا یا اپنے آپ کو بچانا قُوَا نْفُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا بچاؤا اپنے آپ کو اپنے گھرونوں کو اہلِ حیال کو جہنم سے اور آگ کے جہنم کی آگ سے تقویٰ اللہ کا حشیت کا سب سے بڑا مذر ہے اور اس کا حوف کا سب سے بڑا مذر بس تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کہ تمہیں ان سے کوئی حوف ہے کہ تمہیں انسان پر جائیں گے تو اس وقت تم دوستی کر سکتے ہو لیکن دلی طور پر تم پتا چلے کہ مسلمانوں کے حلاف چلنا شروع ہو گیا اب کافروں کے دوست یا ان کے دوست مان گئے ہو جو تمہارے دین کے حلاف ہے تو یہ جائز نہیں ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ ہزارہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہازالرہ ایکیس کلمات میں آئے ہیں ہازارہ مقتعات رہنا خوشیار رہنا بچاؤ کرنا خوفزتہ کرنے والی چیزوں سے دور رہنا ایکیس کلمات آئے ہیں المسیر جو ہے مادہ سوات یارہ اس مادے سے انتیس کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں المسیر ایسی جگہ جہاں کوئی چیز نقل و خرط قط کے بعد پہنچ جاتی ہے یعنی لوٹنے کے جگہ آیت نمبر 20 اس کو اب ایک دفعہ روا ترجمہ کر لیتے ہیں لَا يَتْتَحِزِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ نَا بَنَائِ مُؤْمِن کافروں کو اپنا ولی اپنا دوست مِن دُونِ المنین مومنوں کے سوا یا مومنوں کو چھوڑ کر وَمَنْ يَفْل اور جو بھی کرے گا یہ کام یا یہ فیل کرے گا وَمَنْ يَفْل ذَالِقَ جو بھی ایسا کام کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئِينَ تو اللہ سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے پاس اس کے لئے کچھ نہیں ہے اِلَّا مَگر اَنْ تَتَّقُوا بِنْهُمْ تُقَاح یہ کہ وہ اس لئے کرے کہ وہ ان کے کسی جبر سے یا کسی وجہ سے بچنا چاہتا ہے تو پھر جائز ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ اور وہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ اپنے نفسے وَإِلَّا اللَّهِ الْمَسِيرُ اور تمہیں سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اگلی آیت آیت نمبر 29 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں قُل کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِن تُقْفُو اگر تم حفی رکھو چھپاؤ مَا جو فِي مِن صدورِكُم تمہارے سب سینوں میں ہے اَوْ يَا تُبْدُوْهُ یَا تُمْ اس کو ظاہر کر دو يَعْلَمْهُ اللَّهِ اللہ اس کو جانتا ہے اللہ تو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جو فِي مِن السَّمَاوَاتِ جو آثمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے وَاللَّهُ اور اللہ وَاللَّهُ اوپر کُلی ہر شئی چیز قدیر ہر چیز پر قادر ہے ترجمہ کر لیتے ہیں کُل آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہوا تم اپنے سینے جو کچھ ہے اس کو چھپا ہو یا ظاہر کرو اللہ بہرحال جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے کچھ چھپا ہوا وہ جانتا ہے جو کچھ آثمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب معلوم ہے اس کو علم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تھوڑا روڈ وڈ کو دیکھ لیتے ہیں کُل ان تُفُو تُفُو جو ہے تُفُو جو ہے تُفُو ہا فا یا اس کا جو مادہ ہے مادہ ہا فا یا چونتیس کلمات قرآن کریمیہ ہیں ہفیہ خفیہ تششی مانی چیزیز کا خفی چھپانا خفیہ یہ لفظ بولا جاتا ہے خفیہ خفیہ کا لفظ ہمارے بولا جاتا ہے خفیہ کیا ہوتا ہے چھپانا تو خفیہ ہے وہ چیز تو چھپی ہوئی ہے مانی کیسیز کا پشیدہ ہونا چھپونا الحفاؤ چھپانا پشیدہ ہونا صدورکم سواد دال رے مادہ ہے چھالیس کلمات قرآن میں آئے ہیں صدر کہتے ہیں سینے کو شرح صدر ہم سمجھتے ہیں سینے کا کھول جانا تو اسی سے ہے دعا بھی جو پڑھی جاتی ہے جو میں بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربش رخلی صدری دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اے میرے رب میرے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے تُب دو جو ہے بدا سے ہے بے یا باد دالباؤ اکتیس کلمات آتے ہیں بدا شیع بدون کس چیز کا نمائی ہونا بدا نمائی ہونا پولے خفی تھا چھپونا کس چیز کا ظاہر ہونا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بہت ہوا ہو چکا 854 کلمات آتے ہیں علم بھی ہے بنتا ہے عالم بھی بنتا ہے یعنی کس چیز کا ادراع کرنا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے علم کے لیے آتا ہے قدیر کاف ڈال کاف جو کہیں جیول ہے اور ڈال دو سور تاریس کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں اگر یہ انسان کی صفت ہو تو اس سے مراد وہ قوت ہے جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے کہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے پر قادر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے محنی یہ ہے کہ وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے بس یہ جان لے آج کے سبق کو بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں کل ان تخفو آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے او یا تبدوہو یا تم ظاہر کرو یا لمہ اللہ تو بہرحال اللہ تو جانتا ہے جان لے گا و یا لمہ اور وہ جانتا ہے ما فی سماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ اور اللہ اللہ اوپر کل شہین قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ جان لیتا ہے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہر چیز کے بارے میں قدرت رکھتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہم نے کہا ہے جو جو بات ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دے جس سے چاہے شین لے جس کو چاہے زلیل کرے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے باتشاہ دے جس کو چاہے اقتدار دے یہ سب کچھ اللہ کے حات میں ہے یہ سب کچھ عزمائش کے لیے ہے بس یہ چیز جان لیں تو اللہ اگر چاہتا ہے تم سب کو ایک جسا دیتا ہے لیکن اس نے جس کو جتنا دیا ہے اس ہی میں اس کے عزمائش ہے جس کو جو ملا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے جتنا سنا گیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وابی حمدکا شہدن لا الہ الا انتاس تکفیرکا وآتوبو الیک ان هذا القرآن يهدین التي هي اقوام ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا موسیقا موسیقا